الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس کجا اقل رسول بالحق من ربکم فآمنو خیرا لکم صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکته مسلون علی النبی یا ایوہ الناس آمن وصلح علیہ وسلم و تسلیمہ بابا زبان کلے اللہ وصلح علیہ وسلم علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلح علیہ تھے جس کے مقدر میں گدائی تیرے درگی تھے جس کے مقدر میں گدائی تیرے درگی قدرت نے اسے رہ دکھائی تیرے درگی رویا میں بہت اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر کہ بلگوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی آقا آقا مکی و مدنی آقا مابا و ملچا آقا دنیا ہے آسمانوں پر والے آقا دنیا میں آنے والے عشر پر جانے والے آقا مکہ میں رہنے والے مدینہ میں آ جانے والے آقا دوارے ہرا میں اپنی امت کو یاد کرنے والے آقا بھارے سور میں اپنی امت کے لیے اللہ کی پاک بارگاہ میں گروہ گل آنے والے آقا اپنی امت کی شکلوں کو بچانے والے آقا اپنی امت کے قدر کاٹ کو بچانے والے آقا اپنی امت کی بیٹیوں کی عصد کو بچانے والے آقا اپنی امت کی ماں کو بچانے والے آقا آقا بیٹی کو ببتہ اورہا دینے والے آقا آقا ماں کے تقدس کے لیے ماں کی عصد کے لیے اس کے قدموں کے نیچے کالی کنگلی بچھا دینے والے آقا آقا عرش پر جا کر اپنی امت کو گڑ گڑا کر رو رو کر اللہ کی پاک بارگا سے چھوڑا لینے والے آقا جن کے اوپر جہنم فاجر ہو چکی تھی انہیں جہنم سے چھوڑا کر جنت میں لے جانے والے آقا آقا میرا جھی چاہتا ہے آقا میری تمنہ ہے آقا میرا حجدان کرتا ہے آقا میری ہم کی طلب کہتی ہے آقا ایک گھڑی آئے ایک لما ہو ایک سنگ ہو ایک دن ایسا بھی آئے آقا کے تقدموں کو میں ان اپنی آنکھوں کی پلکوں سے چون چون کر اپنی آنکھوں کی ان پلکوں کو زارے کر دوں ان کے قدموں کے آپ کے قدموں کے آقا اپنی جان کا نچھالے اپنی جان کا آقا اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دوں آقا میرا جھی چاہتا ہے کہ آپ کا روزہ ہو آپ کے روزہ کی جانی ہو آپ کے روزہ کے سامنے سہل ہو آقا اس کی صفائی کے لیے آقا میرے جسم عددہ کا میرے جسم پاک کا جو پاکیزہ حصہ آنکھے ہیں آقا ان آنکھوں سے ان کو صفائی کر کے اس کو چنکا کے اپنے لیے اعزاز انہیں سکھا ہے اس لئے کہا اس لئے کہا کہ اے کاش کہ ان آنکھوں سے آقا میں آپ کے روزہ مبارک کی صفائی کروں مجھے یہ مقدس حریظہ بے جائے آتا کریمت میں نے پڑھی یا ایوہ الناس کجا اکم ورسول بل حقی میں ربکم سآمین خیر اللہ کریم خدا نے اپنے عزمت والے قرآن پاک میں سورت النساء آیت نمبر 71 اس میں اللہ کریم ضرماتا ہے کہ اے لوگو قرآن دباس سے کہہ دیتے سبحان اللہ فرآ یا ایوہ الناس اے لوگو کجا اکم ورسول میری طرف سے کجا اکم ورسول بل حقی اے ورپی کم وہ تمہارے طرف رسول آیا ہے ہاک لے کر آیا ہے فرمایا افا آمین خیر اللہ کم اس پر ایمان لے کے آیا ہے اگر تم بہترے چاہتے ہیں میرے طرف سے تمہارے بیاس جو رسول آیا ہے ہاک لے کر آیا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے لئے بہتر ہو اگر تم چاہتے ہو کہ تم میرے عذاب سے بچاؤ اگر تم چاہتے ہو کہ قبر میں بھشر کے دن تم رسول آئی سے بچ جاؤ تو فرمایا فا آمینو میرے محمود پر ایمان لے کے آؤ فرمایا اگر تم ایمان لے کر آتے ہو تو تمہارے لئے بہتر ہوگا اب ہم آتے ہیں کہ یا بھاری تعالی یہ سارے لوگوں کے لئے ہیں اللہ اگر عیسائی ایمان لے آتا ہے تو بھی ایمان لے آیا اللہ اگر یہودی ایمان لے آتا ہے تو بھی ایمان لے آیا اللہ اگر ہندو ایمان لے آتا ہے تیرے نبی پر تیرے محمد پر تیرے محمد پر اللہ ایمان لے آیا اللہ اگر کوئی ہوتوں کو بجاری آگ کو بجاری مجوسی ہو کوئی صداوہ کو پردش کرنے لانا ہو اللہ تیرے مغموم پر ایمان لے آئے تو ایمان لے آیا اللہ سارے ایمان لے آئے سارے نومن نابر ہو جائیں گے آؤ حدیث رسول کی دور اللہ کے مغموم کیا فرماتے ہیں فرمایا ہاں قلمہ بننے والا لا الہ الا اللہ محمد وصول اللہ کہنے والا ایمان تو دے آیا ہے اللہ کی تحید پر بھی ایمان لے آیا محمد کی رسالت پر بھی ایمان لے آیا اللہ کی وحدنیت پر بھی ایمان لے آیا میرے محبوب کی نبوت پر بھی ایمان لے آیا فرمایا ہاں اب کامل ایمان دیکھنا ہے کہ اس ایمان میں سے اعلیٰ ایمان کس کا ہے فرمایا آمیر صحابہ سن لو لا لؤمن احادتن احبہ الیہی میں والد ہی وولد ہی وانناس اجمائین ہاں جو ایمان لے کے آیا خود سن لو اب جب ایمان لے کے آ چکے ہو اب تمہاری محبت میں محمد سے اب تمہاری محبت میں محمد سے تمہاری اونار سے بھی زیادہ محبت میں محمد سے ہو تمہاری تیوی سے بھی زیادہ محبت میں محمد سے ہو تمہارے نائر سے بھی زیادہ محبت میں محمد سے ہو تمہاری چان سے بھی زیادہ محبت میں محمد ہو اگر میں محمد پر اگر تم بات آ جاتی ہے اگر میں محمد بھی شان لگو گسلتی کا لیتا ہے اگر میں محمد بھی رسالت پر دانس کے لیتا ہے تو فرمایا اپنی جانوں کو بچانا نہیں ہے محمد پر پردان کر لینا ہے ہر چیز سے حتیٰ کہ تمام لوگوں سے محمد اللہ کے رسول سے ہوگی تب ایمان کامل ہوگا بخارے میں حدیث مجھول ہے مسلم میں مجھول ہے اپنے ناجہ میں مجھول ہے نسائی میں مجھول ہے نسائی سگلہ میں مجھول ہے مسعبی پر مجھول ہے سیاہ سکتہ کی ساری قدم و تصیرہ میں یہ مجھول ہے تو اس لیے ہم جو بیٹھے ہیں کیا محبت کے رسول میں بیٹھے ہیں ہم جو بیٹھے ہیں کیا عشق رسول میں بیٹھے ہیں ہم جو بیٹھے ہیں کیا لجتار نبی کے میلاز کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو ہم عشق رسول ہم محطب رسول رکھنے والے ہم دیوانے رسول رہنے والے ہم پرانے رسول بن کر چھینے والے تو ہمارا مطاعتہ بھی یہی ہے کہ اس مرکہ ہر ہر گھر میں لد رحمان کا لد رحمان کے محبوب کا ملاد ہونا چاہیے ذکر بھی ہونا چاہیے شکر بھی ہونا چاہیے اور نیتے بھی ہونے چاہیے اللہ کے محبوب کا ملاد بھی منا رہا ہے اللہ میں گناہ سے توبہ کر رہا ہوں اللہ تیرے محبوب کا ملاد بھی منا رہا ہے اللہ تیرے محبوب کی سنت رسول داری کو بھی رکھنے کا ارادہ کر رہا ہے اللہ تیرے محبوب کا ملاد بھی منا رہا ہے اللہ نماز پر ملانا باجبات نماز آلا کرنے کی اللہ یہ بھی تحقیق تیرے سے مان رہا ہے اللہ تیرے محبوب کا ملاد بھی منا رہا ہے تیرے محبوب کی ذات پر حضانہ دول و شراب کرنے کی سعادت میں حاصل کرنے کی کوشش پر شراب کر رہا ہے بسے مردن خرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا سبحان اللہ ختم اپنے آپ کو ایسے بنا کر جائیں گے آخری صدر آخری بسے مردن خرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا میرے دل کے ہر گوشے سے خیال مستفا لکھیں